شیخ عبدالقادر جلانی کی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا ان کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ توحید پہ تھے اسلام کا صحیح پیغام گیرو تک پچھایا مارے یوٹیو کینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین ابھی جو کلپ آپ نے سنی جہاں ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ کہنا کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ سچی توحید پر تھے بہت بڑی خدمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک محبوب بندے ہیں وغیرہ وغیرہ غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی اب ظاہر ہے اللہ کے بندے نیک بندے ہیں سچی توحید پر تھے تو جو سچی توحید پر ہوگا وہ ظاہر ہے شرک سے خالی ہوگا اب بقال ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے کہ غوث آدم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑی خدمت کی وہ سچی توحید پر تھے تو اب انہی کی زبانی یعنی سیدنا سرکار شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ہی سن لیتے ہیں کہ توحید کیا ہے سیدنا سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے عطا سے میں وہ مقام حاصل کر چکا ہوں اللہ نے مجھے وہ مقامات عطا کیے ہیں وہ رموز وہ علم وہ اسرار مجھے دیئے ہیں کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقْدْرَةِ الْمَوْلَىٰ تَعَالِي میں اپنے راز کو اگر مردے پر ڈال دوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا اور فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فِي بِحَارٍ لَسَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ میں اپنے راز کو اگر سمندر پر ڈال دیتا تو سمندر خوشک ہو جاتا اسی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے آگ بجھ جاتی اتنے رموز ایسے ایسے رموز اللہ نے مجھ پر القا فرمائے ہیں اسی طرح سرکار غصظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں یا میرا مرید مغرب میں ہو میں مشرق میں ہوں وہاں سے وہ مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کو حاضر ہو جاؤں گا یہ عقیدہ بھی تو سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا یعنی سچی توحید والے نے سکھایا کہ اولیاء کرام میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائے کا دانا تو یہ بھی تو توحید ہی کا سبق ہے کہ اللہ ہی نے اپنے ولیوں کو وہ مقامات عطا فرمائے کہ پوری دنیا کے تمام شہروں کو بلکہ تمام شہروں کو بلاد اللہ جمعہ اللہ کے تمام شہروں کو وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائے کا دانا اور یہی غاف عظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں تمام اولیاء کرام کے تعلق سے کہ مقامکم العلا جمعہ ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی اے جماعت اولیاء بے شک تمہارا مقام بلند ہے بے شک تم سب بڑے مرتبے والے ہو لیکن میرا مقام تم سب سے بڑھ کر ہے فَمَنْ فِي أَوْلِيَاِ اللَّهِ مِثْلِي وَمَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْتَصْرِیفِ حَالِي تو کون ہے اولیاء کرام کی جماعت میں جو میری مثل کا ہو جو میری مثال دے سکے اور میرے علم کے برابر کون ہے میرے تصرفات کے برابر کون ہے تو الحمدللہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے ہمارے غوثِ آدم رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ نے ایسی ایسی طاقتیں عطا فرمائی کہ تمام اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتے جیسے ہتھیلی میں رائے کا دانا اور خود فرمایا کہ میں اپنے مرید کی مدد کروں گا اللہ نے ایسی طاقتیں دی ہے اور ایسے عقیدہ رکھنے والے کو اور اس عقیدے کو پھیلانے والے کو آپ نے سچی توحید والا کہا تو الحمدللہ ان کو مانتے ہوئے ہم بھی آج صحیح توحید میں ہیں اور آپ ان چیزوں کو مشرک کہہ کر خود ہی اپنے قول سے ہٹ گئے آپ غوثِ آدم کو سچی توحید والا مانتے بھی ہیں بڑے خدمت گزار مانتے بھی ہیں لیکن ان کے اس عقید کو آپ شرک بھی کہتے ہیں اور اس عقید پہ عمل کرنے والے کو مشرک بھی کہتے ہیں تو پتہ یہ چلا آپ اپنے قول ہی پہ مستقیم نہیں ہو ہم الحمدللہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر استقامت بھی رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اسی پر مزید استقامت عطا فرمائے اور اسی پر موت بھی نصیب فرمائے موسیقی